بسم اللہ الرحمن الرحیم فنکشن ٹو فنکشن یا کسی خاص قسم کے پروگرام کے لیے ہی پہنا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں ساری ریگولر بیسز پہ پہنی جاتی ہے تو وہاں کی خواتین بہت ایزیلی بغیر بیڈ لگائے بھی اس کو خود سے پلیٹر چنٹ ڈال کے سیٹ کر لیتی ہیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ ہم نے کبھی کبھی پہن نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے ہمارے لیے ٹیمپریری طور پر پلیٹس ڈال کے کیری کرنا مشکل ہوتا ہے اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے ساری کے اوپر بیٹ لگائی جاتی ہے بنا کر خود سے چنٹ اور پلیٹس ڈالنے کے بعد جسے کہ ساری کو پہننا اور کیری کرنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے ساری بنانے کے لیے تقریباً چھ سات یا آٹھ گز کا کپڑا یوز کیا جاتا ہے جتنی زیادہ آپ کی ساری کا کپڑا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کی فال اور چنٹس اچھی بنیں گی اور وہ خوبصورت لگے گی ساری کے نیچے ایکسٹرا کپڑا فولڈنگ کے لیے لگایا جاتا ہے بارڈر کے نیچے تاکہ آپ کا کپڑا نیچے سے گف رہے اور ساری نیچے سے فولڈ نہ ہو بیٹ لگانے کے لیے تقریباً دھائی گز کپڑا چھوڑ کر دھائی گز کے بعد پلیٹس ڈالنا شروع کریں گے جس طریقے سے میں نے پلیٹ بنا لی ہے تقریباً تین انچ چوڑا پلیٹ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اور اس کو سوئی کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے فکس کرنے کے لیے اور اس پلیٹ کے اوپر باقی سات سے آٹھ یا دس پلیٹس جتنا زیادہ آپ کے پاس کپڑا ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ پلیٹس ڈال لیں گے میں نے تقریباً سات سے آٹھ پلیٹس ڈالے ہیں اور ان پلیٹس کو کپڑے کو اوپر نیچے رکھ کے سوئی کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد سلائی لگا دیں گے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں جو سات سے آٹھ پلیٹس اکٹھی ڈالی تھی اس کے بعد باقی آپ کے پاس جتنا بھی کپڑا بچے گا اس کپڑے کے اوپر آپ دو پلیٹس جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں اس طرح ڈالتے جائیں گے تقریباً سات سے آٹھ انچ کے فاصلے پر یہ والی پلیٹس آپ کی ساری کی بیک سائیڈ پر رہ جائیں گی اور ان کو ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیچھے سے آپ کی ساری کو کھچاؤ نہیں آئے گا اور وہ بھی بڑی لوس سی رہے گی ساری کے اوپر بیلٹ لگانے کے لیے بیلٹ ریڈی کر لیں گے بکرم کا تقریباً ایک سے ڈیرڈ انچ کا پیس کاٹ کر اس کو کپڑے کے اوپر چپکا لیں گے اور کپڑے کو ایک سائیڈ سے فولڈ کر لیں گے میں نے یہاں پر کپڑا تھوڑا سا چوڑا لیا ہے کیونکہ میرے پاس اٹل کا کپڑا تھا اور یہ باریک تھا اس میں سے بکرم نظر آتی ہے اس لیے میں نے کپڑا چوڑا لیا ہے تاکہ میں اس کی ڈبل فولڈنگ کر دوں اور اندر سے بکرم نظر نہ آئے یہ بیلٹ آپ اتنی ہی لمبی تیار کریں گے جتنے حصے پر آپ نے پلیٹس ٹالی تھیں پلیٹس سے لے کر آپ بیلٹ لگانا شروع کریں گے اور اس کے اوپر نشان لگا لیں گے جہاں پر آپ نے اپنی ہک کو بند کرنا ہوگا بلکل کورنر سے لے کر میں بیلٹ لگانا شروع کروں گی جس سائیڈ سے کپڑا ہم نے فولڈ نہیں کیا تھا اس سائیڈ سے کپڑا ساری کے اوپر رکھ کے اٹیچ کرنا شروع کر دیں گے سلائی کے ساتھ جو کپڑا آپ کو ایکسٹر نظر آ رہا ہے یہ میں بکرم کے اوپر فولڈ کر دوں گی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے تاکہ بکرم نظر نہ آئے آج کل پاکستان میں بھی ساری کافی زیادہ ٹرینڈنگ ہے خاص طور پر ولیما جیسے فنکشنز پہ لڑکیاں ساری کیری کرنا بہت پسند کرتی ہیں ٹرینڈی بھی لگتا ہے فیشنیبل بھی لگتا ہے اگر آپ اوپر بیلٹ لگا کے ساری تیار کر لیں گے تو آپ اس کو زیادہ دیر تک ایزی لی کیری کر سکیں گے دھیان رہے بیلٹ لگاتے ہوئے نیچے سے پلیٹ سیدھی کرتے جائیں نیچے سے کوئی بھی پلیٹ فولڈ نہیں ہونی چاہیے ایکسرا کپڑے کو اندر کو فولڈ کر کے بلکل پلیٹ کے اوپر لا کے آپ اپنے بیلٹ کلوز کر دیں گے یہاں سے سلائی کو پکا کر دیں اور اس طرح سے بیلٹ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گی اس بیلٹ کو ریڈی کرنے کے بعد ساری کے اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کے اوپر دوبارہ سلائی لگا لی جاتی ہے دوسری سلائی لگاتے ہوئے بھی دھیان رکھیں کہ جو پلیٹ ساتھ نے ڈالی تھی ان پلیٹس کو اچھے سے سیدھا کر لیں اس میں کسی بھی قسم کا جھول یا خم نہیں رہنا چاہیے ورنہ آپ کی ساری پیچھے والی سائٹ سے نیٹ نہیں لگے گی کیونکہ یہ حصہ بیک سائٹ پہ جانا ہوگا نورملی ایک دو پٹہ بھی تقریباً دھائی گز کا ہی ہوتا ہے اسی لیے شولڈر سے لے کر شولڈر سے نیچے آپ دھائی گز کا کپڑا چھوڑیں گے ساری کا پلو لٹکانے کے لیے دوسری سلائی لگانے کے بعد کپڑے کی ایک پٹی سلائی کر لیں اور بیٹ کے اوپر رکھ کر سیدھی طرف جس سائٹ پہ ساری کا سیدھا حصہ ہے اس طرف رکھ کر اس طرح سے فولڈ کر کے سٹیپس بناتے جائیں کیونکہ اس میں ہم نے جہاں پر بھی ہک فکس آئے گی آپ کی فٹنگ کی اکورڈنگ وہیں پر آپ اسی سٹیپ میں ہک بند کر دیں گے میں نے ساری کا باقی حصہ پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا جو نیچے کے بارڈر پہ فول لگائی تھی اور سائٹ فولڈنگ وہ سارا کچھ میں نے پہلے کر لیا تھا کیونکہ میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف بیٹ لگانا شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ بیٹ لگانا ہی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے فول بلکل نیچے کپڑا ایکسٹرہ لگا کے اندر کو فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دی جاتی ہے یہاں پر ہماری ساری ریڈی ہو گئی ہے دوسری طرف ہک لگانے کے بعد اور اچھے سے پریس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیٹ کتنی خوبصورت اور نیٹ ہو گئی ہیں ہک کے ساتھ ساری کو بند کر کے جب آپ ساری کیری کریں گے تو آپ کے لئے کیری کرنا بہت ہی ایزی ہوگا چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اگر آپ پہنیں گے تو آپ کو بلکل بھی ڈسکمفرٹ نہیں ہوگا ہوپفولی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی